بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دو تین دن کے اندر اتنی سارے قربانی کرنے سے معیشت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اس سے ایکنومی سسٹم دھرام سے نیچے گر جاتا ہے یہ ایکنومی کا نقصان ہے آج یہ میں بتاتا ہوں کہ ایکنومی کا کیسے گروت ہوتا ہے کیسے معیشت اس سے بڑھتی ہے سناعت و تجارت کیسے پروان چڑھتی ہے دو تین دن کے اندر قربانی کرنے سے قربانی کرنے سے پہلے اس جانور کو پالنا پڑے گا اگر کوئی شخص اس جانور کو پال رہا ہے اگر وہ اونٹ ہے تو اس کو پانچ سال پالنا پڑے گا اگر وہ گائے بیل بھینس ہے تو اس کو دو سال پالنا پڑے گا اور اگر بکرا بکری مینڈا وغیرہ ہے تو اس کو ایک سال پالنا پڑے گا اب ایک سال یا پانچ سال یا دو سال جانور کو پالنے کے لیے چارہ کی کاشت کرنی پڑے گی اور وہ جہاں وہ چارہ کاشت ہوگا وہاں سے اس کو لانے کے لیے گھر تک ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوگا گاڑی کا استعمال ہوگا اس کے بعد اس کام کے اوپر نوکر اور ملازم لگیں گے اس قربانی کے جانور سے دودھ وغیرہ بھی نکلے گا وہ مارکٹ میں بکری ہوگا اس سے لوگ مکھن گھی وغیرہ بنائیں گے اس سے بدن کے اندر طاقت اور چستی اور پھرتی آئے گی اس کے بعد جب قربانی کا وقت آئے گا تو وہ جانور منڈے میں آئے گا منڈے میں آنے کے لیے ٹرانسپورٹ کا استعمال ہوگا اس کے اندر پٹرول ڈیزل اور گاڑی وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد اب اس جانور کی خرید و فروخت ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ نفع سے اس کو بیچا جائے گا جس کی وجہ سے جو معیشت بڑھے گی اس کے بعد اب قصائی کا نمبر آئے گا اب قصائی اس جانور کو زبا کرے گا تو اس کے لیے وہ زبا کرنے کے آلات خریدے گا چاکو چھوری وغیرہ خریدے گا اور قصائی کی انکم ہوگی اس کے بعد اس کی کھال نکلے گی اور اس کا جو گوشت ہے وہ گوشت ان لوگوں تک بھی جائے گا جو کبھی سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے ہیں جن کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے ان کو وافر مقدار میں زیادہ سے زیادہ گوشت فری آف کوسٹ ملے گا یہ انسانی فائدہ ہو گیا اس کے بعد جو اس کی کھال نکلی تھی وہ کھال فیکٹری میں جائے گی وہاں جا کر کے اس کھال کے اوپر نمک لگایا جائے گا تو نمک کا کاروبار بڑھے گا اس کے بعد اس کھال کو صاف کیا جائے گا اس کھال کو صاف کرنے کے عبض میں جو اس کے بال اور روئی نکلے گی اس کا ایک الک کارخانہ ہے اس کا ایک الک یوز استعمال ہے اس کے بعد وہ جو کھال ہے اس کو کلین کرنے کے بعد وہ کلر فیکٹری میں جائے گا اس سے کلر فیکٹری کا کاروبار بڑھے گا پھر اس کھال کو ایکسپورٹ کیا جائے گا وہاں سے اس کھال کی بیلٹ بنے گی بیگ بنے گا کوٹ بنے گا جوتے بنیں گے موزے بنیں گے اور پتہ نہیں کتنی ساری مسنوعات ہیں اس سے فیکٹری کی معیشت بڑھے گی اس سے کئی سارے فیکٹری کھلیں گے ترہ ترہ کے لوگ جو ہیں اس تجارت میں لگیں گے اس کے بعد جو اس کی ہڈی ہے قربانی کے جانور کی اس ہڈی کی ایک الک سنات ہے اس ہڈی کا ایک الک کارخانہ ہوتا ہے وہاں سے اس ہڈی کو لے کر کے وہ لوگ ترہ ترہ کی ہڈی سے چیزیں بنائیں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک دن قربانی کرنے سے حاصل ہوتی ہیں بتائے کتنی بڑی معیشت بڑھتی ہے اس سے قربانی کرنے کے عوض میں اتنی سارے چیزیں وافر مقدار میں ملتی ہیں جس کی وجہ سے سنات کاروبار بڑھتا ہے ایکنومی بڑھتا ہے تو یہ سوال محض پروپیگنڈا ہے کہ قربانی کرنے سے سنات تباہ و برباد ہوتی ہے ایکنومی گرتی ہے ایکنومی بلکل بھی نہیں گرتی ہے یہ ایکنومی ریسائیکل ہوتی ہے یہ ایکنومی ریسائیکل ہوتی ہے اگر یہ قربانی نہ کی جائے تو یہ بیلڈ کے کارخانے بند ہو جائے یہ اڈی کے کارخانے بند ہو جائے یہ غریبوں کو گوشت ملنا بند ہو جائے کسانوں کو جانور کا کوئی فائدہ نہ ملے جی وہ ساری چیزیں ہیں جو نقصان ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی فیصلہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں ہوتا مہینہ یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی کتنا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے لہذا یہ لبرل لوگ اپنی سوچ کو بدلیں اور آپ بھی اپنی سوچ کو بدلیں کہ قربانی کرنے سے اکونومی کا نقصان ہوتا ہے امید ہے کہ یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید کلپ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کلپ کو اپنے دو استحباب و ایسے اخری برشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ